اینکڑوں گردوارے ہیں جو پننو جا نجر جیسے کے قبجے میں ہیں وہاں سے سر لاکھوں ڈالر پانڈ وہ چڑھاوا جو چڑھتا ہے وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے ان کے منتریوں کو جاتا ہے یہ جو نجر ایک بہت بڑا خونکھار ٹیرسٹ ہے جو میرے گرینڈ فادر کا اسیسینیشن جس نے کیا ہے سر اس میں جکتار ہوارا اس کا رائیڈ ہینڈ تھا جس کو سر انہوں نے وہاں پہ پناہ دی اور وہ خود ایک نشے کی وار میں ڈرگ کی وار میں اور گینگسٹر وار میں وہ مارا گیا میں اس کا نام بھی اس پارلیمنٹ میں لینا نہیں چاہتا جو دوسرا ایک ٹررسٹ پننو نام ہے اس کا جو نائیے جب پنجاب گورنمنٹ نے جو لسٹ دی ہے سب سے ٹاپ موسٹ جو وانٹڈ گینگسٹر اور ٹررسٹ ہیں ٹین میں سے آوٹ آف ٹین سر ایٹ آر ان کنیڈا اب ایک پرائیم نسٹر جو کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی نہیں ہوا کنیڈین پرائیم نسٹر اپنے سدن پارلیمنٹ میں پول کے ہمارے دیش کے خلاف بول رہا ہے ہمارے پرائیم نسٹر کے گینسٹر اس نے بولا ہے تو سر اسی طریقے یہ ٹرودو صاحب کے پتا جی جب پرائیم نسٹر تھے اسی طریقے سے کچھ ملٹینٹوں نے کنشک آپ کو زاد ہوگا کنشک ائر بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں تین سو سے زیادہ لوگ مرے اس کی انویسٹیگیشن آج تک پوری نہیں ہوئی یہ جو نجر ایک بہت بڑا خونکھار ٹیرسٹ ہے جو میرے گرینڈ فادر کا اسیسینیشن جس نے کیا ہے سر اس میں جکتار ہوارا اس کا رائیڈ ہینڈ تھا جس کو سر انہوں نے وہاں پہ پناہ دی اور وہ خود ایک نشے کی وار میں ڈرگ کی وار میں اور گینسٹر وار میں وہ مارا گیا ابھی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور اروپ ہمارے دیش کی ایجنسیوں پہ لگا دیا اور یہ کہا گیا وہاں پہ ایک میں اس کا نام بھی اس پارلیمنٹ میں لینا نہیں چاہتا جو دوسرا ایک ٹیرسٹ پننو نام ہے اس کا سر اس نے یہ اعلان کر دیا ابھی کنیڈا میں ہم ہندووں کو نہیں رہنے دیں گے کتنی بڑی درار ڈالنے کی کوشش کی ہے میں دو منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا ایک تو سر جو نائیے جب پنجاب گورنمنٹ نے جو لسٹ دی ہے سب سے ٹاپ موسٹ جو وانٹڈ گینگسٹر اور ٹیرسٹ ہیں ٹین میں سے آؤٹ آف ٹین سر ایٹ آر ان کنیڈا ان کو وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے ان کو وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور سارا ڈرگ ہمارے پنجاب میں اور انڈیا میں وہاں سے بھیج رہے ہیں اور جتنے گردوارے ہیں سر جہاں گرو گرنس ہے پنجابیوں نے جہاں جو بھی گرو نانک دیب جی کو مانتے ہیں نان لیوہ لوگوں نے جانا ہے ہر ہفتے سر سینکڑوں گردوارے ہیں جو پننو جا نجر جیسے کے کبجے میں ہیں اور وہاں سے سر لاکھوں ڈالر پانڈ وہ چڑھاوا جو چڑھتا ہے وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے ان کے منتریوں کو جاتا ہے اس لیے وہ آدھا پرسنٹ لوگوں کے حق میں وہ بیان دے رہا ہے جہاں تک سکھوں کی بات ہے سر نائنٹی نائن پوائنٹ پائی پرسنٹ ہمارے لوگ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں لاکھوں اکڑ زمین ہے بزنس ہے سر ان کا کاروبار ہیں بڑے سے بڑے میں اس صدن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھئی ٹرودو کو ان کی پارٹی کو جہا کے کہیں آپ اگر کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندوستانیوں نے یہاں آنا ہے پنجابیوں نے یہاں آنا ہے یہاں سے رشتہ داروں نے وہاں جانا ہے آج سر سات لاکھ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں رپیہ جو پیرنٹس کا لگ چکا ہے انہوں پڑھانے کے لیے وہاں پہ فیسے جمع ہو چکی ہیں آج ویزا بند ہو گیا کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے جن کی پی آر ہونی ہے یہ اگر دونوں کے سوند ایسے خراب ہو جائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا تو اس لیے سارے ہندوستانیوں کو موہ توڑ وہاں پہ جواب دینا چاہیے ہاں ہمیں بتائیں اگر بھئی اگر آپ کا جہاج خراب ہو گیا یہاں پہ چھتیس گھنٹے آپ گرمی میں بیٹھے رہے اس میں ہماری گلتی ہے آپ وہاں جا کے پارلیمنٹ میں ایسے بیان دے رہے ہو تو میں ایک بات ضرور کہوں گا ہم سکھ ہیں جہاج خراب ہو گیا تھا دو جار اٹھارہ میں جب بھی آئے تھے جہاج خراب ہو گیا تھا بتاؤ سر پھر اس صدن سے سر ریکویسٹ کر دیتے ہیں ابھی نیا حملے دیتے ہیں ایک پلین ان کو لے جانے کے لیے بھی آفر کیا گیا تھا وہ بھی نہیں مانے تو گلتی ہماری دھوڑی ہے سر اب تو اس چیز کو کیونکہ سر اس سے بھی اب بھارت سرکار کے فورن پولیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل سر آگے بڑھئے ایک بات سر ایک بات آ سر ایک جب بھی سکھوں کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں جب سر اگر ان کو وہ کہیں کوئی کنیڈین ان کا کوئی بھی گینگسٹر کوئی بھی جس نے وہاں پہ ٹیررسٹ ہے جو انڈیا میں چھپا ہے تو ہم ایک دن میں واپس وہاں کریں گے لیکن پنجاب میں آپ صدو موسے والے کا نام سب نے سنا ہے اس کا اثر کہاں سے قتل ہوا آرڈر کہاں سے ہوا اور وہ کہاں بیٹھا ہے وہ کنیڈا میں بیٹھا ہے جو بھی کلنگ پنجاب میں ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری گینگسٹر کنیڈا بیٹھ کے یہاں کلنگ کرا رہے ہیں میں ایک بات کہہ دوں بھئی نائنٹین فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگ ہیں وہ اس دیش کے ساتھ ہیں اور امن پسند ہے یہ صرف آدھا پرسنٹ جو آدھا پرسنٹ لوگ ہیں نائنٹین نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ جو آدھا پرسنٹ لوگ ہیں وہ ٹرودو صاحب کے پاس ہیں کیوں؟ کیونکہ گردوارے سے نشے کا جو پنجاب میں کھیل چل رہا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ جو وہ ٹرودو صاحب کے پاس جا رہا ہے چاہے جی ٹونٹی ہو چاہے کوئی اور ہو اس میں سب سے جروری بات کیا ہوتی ہے بھی ٹیرزم کو کنٹرول کرنا ہے اس بات سے جو اس وار ٹرودو صاحب نے کی ہے اس سے انٹرنیشنل شبی کریڈا کی کہیں رہے گی نہیں